یار مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس گیم میں یہ شیڈلز ہر وقت ہلتے جلتے کیوں رہتے ہیں اوکے جی تو کیسے سب لوگ گائز گیمنگ سائٹ پر آپ سب کا ویلکم اور امید ہے کل گل خان نے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ انٹرٹین کیا ہوگا بھئی میری تو آپ لوگوں نے ہوشی اڈا دی ہے اتنے زیادہ ڈسلائک اس ویڈیو پر بھئی میں نے تو ایک طرف سے ایک چینج کچھ کرنے کی کوشش کی تھی مجھے لگا تھا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی کچھ ہونا چاہیے کیا مطلب کہ ہر باری جو ہے وہ ریگلر سے گیم پلے کرتے ہیں لیکن بھئی دس ڈسلائک ابھی تو شاید زیادہ ہوگئے ہوں بائی دی ٹائم میں ریکارڈنگ دس ویڈیو بھئی دس ڈسلائک تو لگتا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ چینج پسند نہیں آیا تو بھئی جس جس کو تو گل خان کو دیکھنا ہے وہ ابھی جائے کمیٹ سیکشن میں اور مجھے بتائے اگر دس کمیٹس ہو گئے کہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے یہ نہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے آپ دس کمیٹ کرتے ہو آپ لوگ اکثر یہ چیٹنگ کرتے ہو جو کہ اچھی بات نہیں ہے تو چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تو اگر تو دس ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے یہ کمیٹ آئے کہ ہاں بھئی گل خان کو نیکسٹ آنا چاہیے تو پھر بہ قائدہ آگلے کیمپلے میں ہم اس کا انٹرویو کریں گے گل خان کا انٹرویو ایک ابھی اوکے میں گل خان نہیں ہوں اچھا یا تو خیر یہاں پہ ابھی میں آپ دیکھ رہا ہوگا کہ میں یہاں پہ ایسے ہل جل رہا ہوں جیسے کچھ کیڑا آیا ہو تو کیڑا شیڑا کوئی نہیں ہے بس میں آپ کو مطلب دکھا رہا ہوں کہ مطلب باتوں باتوں میں بس تھوڑا سا ٹائم پاس کر رہا ہوں اوکے جی تو کچھ فارم پہ یہاں پہ گائز ہم نے چینجز کی ہیں اور کیا چینجز کی ہیں ایک تو تو میں نے یہاں پہ ہر جگہ پہ تقریباً جتنا پوسیبل ہو سکا وہاں پہ ویڈ پلانٹ کر رکھی ہے لیکن آج ہم بسکل ایک ایک ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسپریمنٹ میں ہم نے جو ہے وہ ویڈ چیک کرنا ہے کہ ہمیں ویڈ کتنی ویلیو دیتی ہے ایک فیلڈ سے تو ابھی تک ہم تین کروپس جو ہیں وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں ایک فیلڈ میں اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو تو آپ یہاں پہ آئی کے بٹن پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ لیں گا دیکھ لیجئے گا ای ویڈیوز دیکھ لیجئے گا تو ابھی تک ہم نے تین ایکسپریمنٹ کر لیے تو پہلے میں ایکسپریمنٹ میں ہم نے چیک کیا تھا کہ شوگر بیٹ یا شوگر بیٹ اور سوئے بیٹ میں سے دونوں کون سی زیادہ ملاب پروفیٹیبل کروپ ہے تو شوگر بیٹ ابھی تک جیت چکی ہے ایٹین تھاؤزن ڈالرز جا وہ ایک فیلڈ سے ہمیں ملے تھے جب ہم نے سویا بین اسی فیلڈ میں پلانٹ کی ہارفیسٹ کر کے اس کو سیل کیا تو ہمیں صرف ایٹ تھاؤزن ڈالرز ملے اور آج ہم گائز ویڈ کا ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے جی ایک تھوڑا سا چینج ہم نے یہاں پہ میں نے سٹرٹ مین کا ایک نیو ٹپر لے لیا ہے بیسیکلی یہ سب سے بڑا والا ٹپر ہے ابھی تک اس گیم میں جس کو آپ ایک ٹریکٹر کے پیچھے کنیکٹ کر سکتے ہو جس میں یہ مطلب کہ کیا بولتے ہیں یار اس کو یہ گھومنے والا جو بھی ہوتا ہے یلو کلر کا اوکے جی تو ابھی ہارویسٹر آپ لوگوں کے سامنے بھر چکی ہے ٹائم میں نے کافی زیارہ فاس پارفٹ کر رکھا ہے اور میں سٹاپ کر دوں گا اگر شام ہونے لگی تو کیونکہ ڈارک میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کے وقت مجھے کوئی گیم پلے بنانا اتنا پسند نہیں ہے اور خود بھی اس گیم میں میرے کو رات دن زیادہ پسند نہیں ہے اوپر سے ان لوگوں نے ٹریکٹر مطلب اس طرح کے لائٹس ڈیزائن کی ہیں ٹریکٹر کی جیسے اس کے اندر موہ بکتی ہیں جو ہے وہ جلائی ہوتی ہیں اور بلکل تھوڑی سی لائٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی سے بھی زیادہ جو ہے وہ سٹرا ہو چکا ہے اور میرا پلان بڑھا تھا کہ ہم پیسے جمع کر کے جو ہے وہ ٹریکٹر لے لیتے لیکن وہ ہم سے ابھی جو ہے وہ ابھی سٹرا بھی کلیکٹ کرنا ہے اور اگر ہم لوگ بیلز بنانے لگ پڑے ایک تو ہم نے آرڈی ایکٹیوٹی بہت کر رکھی ہے تو تھوڑا سارا پی ٹی 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 بہت دوسرا یہ ہے کہ بیلز بنانا کافی زیادہ نا محنت والا کام ہے پہلے آپ بیلز بنانا ہوگے اتنی زیادہ ٹھیک ہے پھر ان کو کلیکٹ کرو گے پھر بیجو گے تو اس سے بہتر اگر ہم نے سٹرائی بیچنا ہے تو ہم ایک لوڈنگ ویگن لے لیں اور اگر ہم نے لوڈنگ ویگن لے نہیں ہے تو کیوں نہ سب سے بڑی والی لے کیونکہ اب جو بھی ہم نے خریدنا ہے وہ اسی حساب سے خریدنا ہے کہ ہمارا فارم جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ اس مطلب کے فیوچر پروف خریدنا ہے جو بھی خریدنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں فیوچر میں یہ نہ کہ آج ہم چھوٹی والی خرید لیں کل کریں یار یہ تو لوڈنگ ویگن چھوٹی ہے اس کو اپ گریڈ کرنا جائے مطلب پھر اس کے اوپر پیسے زیادہ کریں تو آئی ڈونٹ وانٹ دیکھ ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ سب سے بڑے والی لوڈنگ ویگن بائے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ چلتے ہیں جی لوڈنگ ویگن کے سیکشن میں مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے لیکن کیا کریں یار ہماری مجبوری ہے ہم نے جو ہے نا وہ سب کچھ بڑا بڑا لینا ہوئے اور یہاں پہ اس فارم کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیکس لیبل بنانے لو جی پیسوں کے لگ گئے ہیں لٹرلی ایل اور جو بھی تھا ہماری جمع پونجی وہ ساری ہم نے انویسٹ کر دیا اپنی نیو لوڈنگ ویگن میں ڈیڑھ لاکھ ڈالر کی لوڈنگ ویگن ایمیجن کرو ابھی یار اتنی مہنگی تو سپورٹس کارس نہیں ہوتی ریل آئیف میں جلو لیکن جائنٹس والوں نے اب اکانومی ہی اس طرح کی بنا دی تو کیا کریں ویسے ایڈونٹ نو کہ اگر ریل آئیف میں بھی لوڈنگ ویگن کی اتنی پرائز ہوتی ہوگی تو سار گئے ابھی پھر سار گیا ہے اگر بھی لوڈنگ ساتھ کی کازی کو بھی کریں اور ابھی بیسیکلی میں نے ٹائم اس لیے فاسٹ فارورڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپج بیٹر کی جو پھر رہی ہے جو کافی زیادہ دام خاطی خطو فورٹو بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بہتی ہے جو ہے وہ فیر ہونے کی کوشی کر رہا ہوں اوکے تو یہاں پہ گائز اب ہم نے چونکہ لوڈنگ ویگن جو ہے وہ کنیکٹ کر دی ہے تو جلدی جلدی سے جو ہے وہ ہم سٹرا جو ہے وہ بھی کلیکٹ کر کے جو ہے وہ بیچنے شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے ابھی یہ والا ٹاسک جو ہے وہ کافی جیدہ آسان ہونے والا ہے کیونکہ لوڈنگ ویگن میں ابھی دیکھو ہم نے اس بیلز تو کوئی بنانی نہیں ہے بس دریکٹ سٹرا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے اس کو بیچنے شروع کر دینا ہے تو ابھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں جیسے جیسے یہ لوڈنگ ویگن بھرے گی کہ اس ٹریکٹر میں کتنا ہے دم جم کے رکھنا قدم میرے ساتھیا آہ دیکھیں ذرا ابھی کیا کس ٹریکشن میں جا رہا ہوں گے اوکے جی تو دیکھتے ہیں جی جیسے جیسے مطلب یہ بھرے گی تو اپکورس اس ٹریکٹر کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہوگا یہاں پہ میرے کو سمجھ نہیں ہے چھوٹا سا بلکل چتو سا جو ہے وہ ہم اس کے اگر حل کنیکٹ کریں تو جائنٹس والے اس کے سامنے بھیٹ لگا رہے تھے ابھی دیکھو اتنا بڑا ٹپر ہے ہم نے اس کے پیچھے ڈالنا ہے جو کہ ریل لائف میں ٹپر جو ہے وہ زیادہ امبیرس کر دیتا ہے ٹریکٹر کو اور اگر ٹریکٹر کے لیے پاور تھوڑی ہو تو جو ہے وہ ٹریکٹر آگے سوٹ بھی جاتے ٹھیک ہے لیکن جائنٹس والوں کا لوجک میں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اب اتنے بڑا ٹپر اور اتنے بڑی لوڈنگ ویگن ہے اس ٹریکٹر کے پیچھے لیکن اب یہ ویٹ نہیں کنیکٹ کر رہے ٹھیک ہے تو کیا مطلب کہ یہ اگر ویٹ کا وہ آٹومیٹک جو بھی ہے وہ ویٹ جو خود سے آ جاتا ہے مسٹر انڈیا بن کے اگر اس کو آنے ہی ہوتا ہے تو ابھی بھی آنا چاہیے نا تو کم از کم اپ ڈیٹ میں پیچھے ڈال دیں گے اگر کوئی مطلب لوڈنگ ویگن یا ایسی کوئی چیز جو مطلب ریل لائف میں بھی جس کے ساتھ دیکھو اس کے ساتھ اگر ویٹ کنیکٹ ہو گیا تو مطلب کافی زیادہ سٹیبل اچھا یہ کیسے انسٹیبل ہوگا میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہاں پر تھوڑی دیر میں تو اس کو مطلب جو ہے وہ آگے سے فرنٹ سے پول لوڈ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور دکھاؤں گا میں آپ کو کہ کیسے یہ کافی زیادہ ٹریکٹر جو ہے وہ انسٹیبل ہونے والا ہے تو ابھی تو فیلحال یہ بھرا نہیں ہے تو بہت جلد جو ہے یہ بھر جائے گا ابھی ٹائم جو ہے وہ ہم نے فاسپار رکھا ہے تون کے تاکہ جو ہے وہ جلدی جلدی سے ویٹ کی پرائس جو ہے وہ ہائی ہو جائے اٹلیسٹ اتنی ہو جائے کہ جتنی نارمل ہی ہوتی ہے ملک ساتھ سو سے میں نے اکثر جو ہے وہ ویٹ سات سو ڈالر سے اوپر کی اوپر میں ہی بیچی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ لگ سستے میں ہمیں پھینک کے آگیا بس اپنی ویٹ ملک دکاندار کھڑا تھا اس نے بولا ہے تیرے پاس ویٹ ہے میں نے کہاں آیا اسے پاس لاؤ دو اور میں ایسے پھینک کے آگیا اس کو رہا ہوں نہیں 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 میں نے جب بھی ویٹ سیل کی ہے سات سو ڈالر سے اوپر جب پرائس جاتی ہے تب ہی سیل کی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر یہاں پہ کیا کرتا ہے چلو نہیں اٹھا بھئی اب ہم نے اس کو زبردستی تھوڑی نہ اٹھانا لیکن ہوتا ہے گائز بلکل اب ایکسپیرمنٹ کے طور پر میں نے اکثر دیکھا ہے ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ میرا ملک کی اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن میرے فیس بک گروپ میں بہت سے انڈینز بھی ہیں وہاں پہ پاتیستانی بھی ہیں تو وہ اس طرح کے اکثر جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں یہ بدبخت ٹریکٹر اس نے ایٹم دکھائی نہیں ہے میں کیا بہت ہوں اب اس کو گالیاں دینے کو دل کر رہا ہے میں ملک پورا یقین تھا مجھے یہ اٹھے گا لیکن اٹھے ہی نہیں بہت سری گا چلو ایم اس میں میرے خیال سے فیفٹی ٹو تھاؤزن ہے کپیسٹی میرے خیال سے وہ تو ہم بعد میں دیکھی لیں گے کتنی کپیسٹی اور کتنا ہم سٹرا بیچتے ہیں کتنا ہم اس سے پیسہ ملتا ہے میرے خیال سے ابھی تو سٹرا کی پرائیس کافی لو چل رہی ہوگی نا تو دیکھا فور تھاؤزن ملے ہیں ملے پرائیس سٹرا کی پرائیس جو ہے وہ کافی زیادہ لو چل رہی ہے یہاں پھر کہہ لو کہ بیلز کی وجہ سے تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے مل جائے تبھی میرے کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا تو یہ بھی ایکسپریمنٹ ابھی ہم کر لیتے لیکن آج کی گیم پلی میں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا بیلا ٹائم نہیں ہے یہ ایکسپریمنٹ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں گے تو جی ڈریکس بھائی فلیکس کے اوپر پرائیس انکریز ہو رہی ہے بس ابھی دعا کرو کہ جلدی جلدی سے یہ ساڑھے ساتھ سو پہ جاکی بریک لگائے یا اٹلیس ساتھ سو سے اوپر تو جلی جائے نا پھر ہم اپنی ویڈ جو ہے وہ سیل آؤٹ کریں گے برنا ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ویڈ کو سیل کرنے کا تو بھئی دن با دن دن با دن ڈے بائی ڈے میں آئیت کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈرائیو کروں لیکل گل خان آیا تھا میں نے دیکھا لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہوں وہ تو اچھا کہا ہے یار چھوڑو گل خان کو پہ رہیں کیوں میں بار بار سکولے کے آرہا تو ابھی دیکھو کافی زیادہ سٹرا ہے ہمارے پاس بھی ہم جو ہے وہ تب تک کے لیے کر سکتے ہیں کلیکٹ لیکن یہاں پہ ایک اور بہت ہی انٹرسکنگ سا کام ہے جو کہ ابھی ہم نے کرنا ہے اور وہ کیا ہے وہ ابھی اس کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سامن جو ہے وہ سیکرٹ ہی رکھیں تو جی رات ہونا شروع ہو گئی اندیرہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور وہی چیز ہو رہی ہے جس کا ڈر تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہمپلکوں میں رات تک جائے وہ کھینچ کے لے کے جاؤں لیکن اب یہاں پہ پرائیس ہی نہیں بڑھ رہی ویڈ کی تو ابھی میں کیا کر سکتا ہوں اس مرلپ کے پورے سینیریو میں ابھی میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جو بھی ابھی کر رہی ہے یہ گیم ہی کر رہی ہے اور گیم جو ہے وہ آگے سے مستیاں کر رہی ہے تو چلو کرنے دیتے ہیں گیم کو مستیاں ہم جو ہے وہ تب تک اپنی دوسری لوڈنگ ویکن جو ہے وہ لے کے اس کو بیچ کے آتے ہیں ابھی اس طرف سے بھی کلیکٹ کر لے اس طرف کیا ہے کیا ہے تیرا کو اس طرف سے کیوں نہیں کلیکٹ کر رہا ہے میرا گیم پلی ویسے بیسیکلی تھوڑا سا سیریس ہوتا ہے میں نے ایک فن والا گیم پلی بنانے کوشی کی تھی اس میں سے مستیکن نہیں میرے موہ سے گالیاں نکل گی تو اس کے یار آپ لوگ کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے ہو ابھی دیکھو میں ویڈیو میں کٹ لگاتا ہوں لوگ بولتے ہیں کٹ لگانے کو رہنے دیا کرو ٹائم لیپس نہ دیا کرو جب میں ٹائم لیپس بناتا ہوں تب لوگ کہتے ہیں لو جی ٹائم لیپس کر دیا جہاں سے تم ٹائم لیپس کرتے ہو میں وہی سے ویڈیو چھوڑ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہوں ابھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فنی ویڈیو میں کمینتری کرو دیکھو میں اچھا خاصا محضب سا بندہ ہوں ٹیک ہے ریل لائف میں بہت سے ریلی ہوں بئائی ہوں بیوزی ورڈ ڈیوزی کھر صاری اللہ بے میں یہ بہت قسمتے ہیں یک تردید آپ کہ گالیاں کمی دیتا ہوں کیا بہت دیتا ہوں جم وریوں میں کلی دیتا ہوں سکتا ہوں مرے موں سے دو تین گالیاں نے دیتا ہوں اس پر بھی لوگوں نے بول دیا کہ گالیاں کیا دیتے ہیں ابھی بندہ کیا کرے یار آپ لوگ تو کسی چیز پر بھی راضی نہیں ہوتے ملے اب آپ کو فن بھی چاہیے ابھی دیکھو اچھی چیز ہے کریٹیسائز کیا کرو میں نہیں یہ کہتا کہ آپ یہ نہ کیا کرو ابھی دیکھو ابھی میں نے گالیاں نکالی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یار آپ نے گالیاں پسند نہیں ہیں گالیاں نہیں نکالو بجائے یہ کام کرنے کہ آپ سیدھا ویڈیو بند کرو میرے چین کو سبسکرائب کرو اور بھاگ جاؤ یہاں سے تو یہ بھی نہیں چیز میں ویسے مطلب کہ آپ کو ایک بتا رہا ہوں بات کی مطلب سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ پریٹیسائز ہو رہا ہوں میں آج کل تو ابھی میں نے ریسنڈلی گل خان آگین وہ بات کی تو اس کی اوپر بھی تقریبا تقریبا خاصا جو ہے وہ پریٹیسزم لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں بھی ایک دو لوگوں نے بولا اور کی لائکس اور ڈسلائکس کی ریشی تو بتائی رہی ہے تو بھئی دیکھو اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایکسپیریمنٹ دیکھو وہ جو بھی کمیٹری والا ویڈیو تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ کا ٹھیک ہے اور ابھی میں اس کو پہلے آپ سے پوچھتا پھر میں اس کو کرتا تو وہ بہت ہی ایک لمبا پروسس ہونا چاہیے شروع ہو جائے میرے ویسے ایک ذہن میں آئیڈیا میں نے سوچا چلو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ریسپونس ہوتا ہے اب دیکھو وہ اتنا اچھا ر بھی لگا ہے زیادہ لوگوں کو وہ بہت اچھا لگا ہے لیکن اگین وہ پھر کچھ لوگوں کو نہیں اچھا لگا تو بھی دیکھو ہر بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ لوگوں کو ڈسٹرپ نہیں کرتی زیادہ تنگ نہیں کرتی تو وہ ہم جو ہے اس کو پھوڑا سا ملک کے رکھ لیتے ہیں گیمپلے میں اور جو چیز بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے اس کو ڈیفنیٹلی پھر میں جو کرنا پڑے گا ب پھول کے جو پیلٹس ہیں وہ بھی بھر چکے ہیں ٹھیک ہیں اور ابھی ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ کچھ کرنا ہے تو مین وائل ہم جو ہے وہ پرائس چیک کر لیتے ہیں آرے واہ تو ڈریکس بائیو فلیکس زندہ باد پرائس جو ہے وہ یہاں پہ ہائی ہونا شروع ہوگی ہے جی فائنلی اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا ایکسپریمنٹ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے ہم نے پرانی ہارویسٹر میں نے بھیجی نہیں تھی اور نیو ہارویسٹر بھی ہے ہمارے پاس تو ہم د میں یہاں پہ پرانے والی ہارویسٹر یوز کر لیتا ہوں اور ٹپر بھی ہمارے پاس پرانا ہے وہ بھی میں نے سیل نہیں کیا وہ اتنا سستہ بکرا تھا میں نے سوچا یار بھی اس کو اتنا مطلب کے کوڑیوں کے داموں بیچنے کا کیا وائدہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو بیچو ہی نہیں بعد میں اپنے پارم کے جو ہے وہ اس کو یوز کر لوں تو وہ میرے پھر بھی اس طرح پھر بھی یوز آ جائے گا لیکن صرف 15,000 ڈالر اس کی ویلیو مجھے مر رہی تو مطلب اس کا تو کوئی دک کی نہیں مطلب اتنا مہنگا میں نے وہ کریدہ اور اب میں اس کو فری میں مفت میں دے دوں کیا ڈیش سمجھ رکھا ہے مجھے گیم بھی یار یہ مطلب عجیب ہی ہے اس کا لوجک کی تو چلو ابھی ہم کرتے ہیں یہاں پہ آر ویسٹنگ سٹارٹ اور ابھی تھوڑا سا مطلب کے دیکھتے ہیں جب بھی مطلب پرائس انکریز رک گئی تو پھر ہم جو ہے وہ ٹائم جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا سلو ڈاون کر لیں گے جس ٹائم جسے ہمارا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہم جو ہے یہاں پہ کس امارا مطلب کے ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہوگا ہم جو ہے وہ ہر بچ کر چکے ہوں گے دیکھو اس ایکسپیریمنٹ میں جو ہماری ویڈ کی پرائس ہوگی اس میں ہم سٹرا کی ویلیو بھی ایڈ کریں گے اور سٹر بھی سائل کریں گے تو جو بھی ہمیں سٹرا کے پیسے ملیں گے ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ جلدی سے ہلپر ہائیر کرتے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ کام تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ وول والا جو ہے وہ نو مور پلیس ٹو اسی وجہ سے مجھے نفرت ہے نفرت ہے مجھے شیپ رکھنے سے اور وہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے ابھی دیکھو وہ انگل جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ چلو بھئی چلدی جاؤ ابھی جاؤ اس کو جا کے سائیڈ پر بندہ کوئی ضروری کام کر رہا ہو نہیں نہیں ابھی جاؤ اور وہ دیکھو کیسے مری جا رہی ہے یہ گیم والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کرو اور تھوڑی دیر بعد پھر ریمائنڈ کروا دینا کہ بھئی جگہ نہیں ہے اس کو تم نے بھول کو سائیڈ پر کرنے کی نہیں یہاں پہ تو بقاعدہ وہ انگلی دی ہوئی ہے کہ بار بار انگل دہے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی جاؤ ابھی جاؤ ملک کیا لوگی کہ یار یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کبھی پرسنلی شیپ رکھی نہیں تو ابھی اس کو میں ان کلیکٹ کر کے بیچ کے تو نہیں آؤں گا ابھی دیکھو ریسنٹلی جو ہے وہ ابھی دیکھو یہ کیسے لگے رہے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں چلو ابھی جو ہے وہ ان کو جا کے سکون ہے کیے گئے تو ابھی ہماری جان پر جان چھوڑی جائے لاؤ جی رکھو یہاں پر تو یہ بس لوگ چھوٹا سا پیکٹ رکھنا تھا تو دیکھو اس کیسا چیز ان کو یہ چیز ان کو فکس کرنی چاہیے یہ کلکل ٹھیک نہیں ہے جب اب اب دیکھو اگر سپیس فری نہیں ہے تو جو بھی ایکسٹرا بول بن رہا ہے وہ سمہاو وہ کاؤنٹ ہوتا رہا ہے جیسے فارمنگ سمیلیٹر ایٹیم میں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو وہ جو وہ ایکسٹرا ملک بن رہا ہوتا تھا تو وہ کاؤنٹ ملک ملک سٹور ہوتا رہتا تھا اور جو ہمارا وہ ملک والا ہوتا تھا ٹینکر وہ بھی بھرا ہوتا تھا تو ہم اس کو سیل کر دیتے تھے وابٹ فلا کے بھرا ہوتا تھا وہ اسی ٹائم پھر بھر جاتا تھا بھلا وہ سٹور تھا ملک والا اس کی بہلی سٹور لیکن نہیں یہاں پہ یہ بلکل ہی ٹوٹلی یہاں سے جی بھی انہوں نے بندہ جو ہے وہ کر رکھ رہے ہیں دو جی باتوں باتوں میں ہم نے پرائس نیچے کی اور پرائس یہاں پہ رکی ہے ٹائم یہاں پہ ہمیں رکنا پڑے گا چونکہ ابھی دیکھو اگر ہم نے اسی طرح سے ٹائم کو جاری اور ساری رکھا تو یہ نہ ہو کہ ابھی پرائس جو ہے وہ پھر ڈراب ڈا� جو ہے وہ بہت زیادہ پاس فارور کرنا پڑے گا تو جلدی جلدی سے جو ہے وہ ابھی یہ تو بھر چکا ہے ٹریلر تو پرائس کہاں پہ ہائی ہے ہماری فی الحال اوکی اوکی اچھا دیکھو یہ کیا بولتے ہیں اس کو گرین سٹوریج پہ پرائس جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی مزید گرین سٹوریج پہ اگر پرائس بہتر ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دریکس بائی فلیک سے زیادہ بہتر ہو جائے ٹھیک ہے اور تب تک ہمارا یہ ٹپر بھی بھر چکا ہے تو اوکی زیادہ دور تک یہ چلے گی نہیں ہارویسٹر ٹھیک ہے تو اس کو ابھی میں یہ پورا ٹپر نہیں بیچ کیا ہوں گا ٹھیک ہے یہ بس ہم ہارویسٹر جو ہے وہ اپنی خالی کر دیں ابھی میں کونسے فیلڈ میں ہوں گھوم گیا یار گھوم گیا اوکے یہ دیکھو یہاں سے وہ نظر ہی نہیں آرہی گرین سٹوریج لوگ جی لیٹس سی ری پرائی اچھی خاصی بڑھ گئی ہے پرائیس گرین سٹوریج پہ بھی واو نیور ایکسپیکٹڈ ٹھیک ابھی صحیح جا رہی ہے ابھی دیکھو پانچ دس ڈالر کا کوئی مطلب اتنا زیادہ فرق نہیں اتنا تو ہم نے ٹائم زیادہ کر لینا ہے جتنے ہم نے بجت کر کے مطلب وہاں تک پہنچنا ہے تو اتنے سے مطلب مجھے نہیں لگتا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں مالا ہے اس پائپ کا ہیڈر ہارویسٹر کا پائپ بہت لمبا ہے اور یہ جو انڈیر ٹی فائف سکسٹی کا بہت شورٹ تھا تو وہ بھی انوئنگ تھا اور یہ بہت لمبا ہے تو یہ بھی انوئنگ سچی بات ہے یہاں اوکی جی پیسہ آ رہا ہے اچھی بات ہے تھوڑا سا مطلب کے خوشی ہو رہا ہے آآ لٹس سی اگر گرین سٹوریج بیٹ کرتی ہے ڈریکس فائف لیکس کی پرائس کو یا نہیں میرے خیال سے کر دے گی باقی لٹس سی دیکھنا پڑے گا اوکی اور یہ ویسے ہارویسٹر کی پتہ نہیں کپیسٹی یہ زیادہ ہے یا پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ ہے لیکن میرے خیال سے ایک کپیسٹی ہی زیادہ ہے اس کی ان لوڈنگ سپیڈ تھوڑی سی کم جو ہے جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے باقی ہارویسٹر کے مقابلے ہوں چلو اس کو بھی ہم واپس وہیں سے جا کے جو ہے وہ ہائر کر دیکھیں بارہ ہرپر پر اوکی آہ گرین سٹوریج اس ڈیفنیلی بیٹنگ اور بیٹ کر رہی ہے گرین سٹوریج اب باقی کا جو ٹیپر ہے وہ بھی ہم یہی پر سیلک کر دیتے ہیں اس کو سنبھال کے کیا رکھنا اچھی پرائیس ہے اور لے دے کے ویڈ کی یہی پرائیس رہتی ہے ابھی آٹھ سو نو تک تو جاتی میں نے کبھی دیکھی نہیں ویڈ کی پرائیس آٹھ سو تک جب بہت سے لوگ پہنچتے ہیں یار یہ مردم یہ بتیاں کیسے چلاتے ہو بھئی میں نہیں چلاتا یہ ہیلپر ہی چلاتا ہے اور اگر آپ ویری ہائی گرافک سیٹنگز پر کھیل رہے ہوتے ہو یہ تب ہی آپ کو نظر آئیں گی ہائی یا پھر میڈیم گرافک سیٹنگز پر یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی اور جب ویری ہائی گرافک سیٹنگز ہوگی تو جیسے ہی ہیلپر کہیں روک جائے گا یا ہائی 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 ہائیسٹر جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ یا فل ہو جائے گی تو یہ خود بخود ہی چل جائیں گی you don't have to do anything about these اوکے جی اوکے جی اوکے واہ گرین سٹوری پر بہت اچھی پرائیس جا رہی ہے بھئی اوکے جی تو ہیلپر جو ہم نے وہاں پہ ہائیر کیا تھا وہ آلماسٹ بھر چکا ہے تو ابھی یہاں پہ جلدی جلدی سے اس ٹپر کو سیلنگ پہ لگا کے تو ہم جو ہے وہ اپنے اگلے ہیلپر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پہلے ٹپر بیچا تھا اسی فیلڈ میں سے نکال کے وہ ہمارا سیل آؤٹ ہوا تھا ترٹی سیون تھاؤزن کا ترٹی سیون تھاؤزن ڈالرز کا ابھی دیکھتے ہیں یہ دوسری ٹپر جا رہا ہے ابھی دیکھو یہ ٹریکٹر یہ چلی نہیں رہا تو اس وجہ سے بھی مطلب میں ایک تھوڑا سا ہیوی پاور والا ٹریکٹر جو ہے وہ بائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ٹپر وغیرہ ہے وہ آسانی سے مطلب چھین سکیں اور جو بھی مطلب ہیوی میں نے ٹریکٹر لیا اس کو تقریبا تقریبا میں نے اسی کام کے لئے یوز کرنا ہے یہاں پہ جی اس کو فی الحال یہاں پہ پار کر دیتے ہیں اور ہمہل پر جو ہے وہ ہمارا وہ یہاں پہ لگا ہوئے تو پرائس ابھی نہیں لو جی گائز ہم نے باتوں باتوں میں ٹائم نوٹس نہیں کیا ابھی دیکھو وہ گرین سٹوری پہ پرائس ڈروپ ہو کے ابھی پھر سے انکریز ہو رہی ہے چلو لو ابھی دیکھتے ہیں دوبارہ وہ جاتی ہے مطلب دوبارہ ڈریکس بائی فلیک سے ہائی جاتی ہے یا نہیں ابھی یہاں پہ یہ حال پر میاں جو ابھی تک بھی ہارویسٹ کر رہے ہیں تو ابھی اس نے کمپلیٹلی ہارویسٹ کیا نہیں ہے تو یہ اس کا جو سٹرا ہے یہ بھی ہم سیل آؤٹ کریں گے تو فی الحال اس نے واپس تو آنے نہیں ہے تو جب تک یہ مطلب انلوڈ کر کے خودی آکے بڑھ جائے گا اور وہیں پہ جا کے روک جائے گا تو تب تک ہم یہاں پہ اس کا سٹرا کلیکٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کافی زیادہ میرے فیال سے لمبی ہونے والی ہے میرا ویسے کوئی انٹینشن تو نہیں تھی اتنا لمبا ویڈیو کو کرنے کا لیکن اب ہو گئی ہے بائی ڈی فالڈ خودی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں جل جلدی سے ہم جو ہے اس کا سٹرا کلیکٹ کرتے ہیں اور تب تک جو ہے موس لائکلی گرین سٹوریج پر پر پھر رائز ہوگی دھوکہ دے رہی ہے ویسے گرین سٹوریج نے بہت بڑا میرے کو سچی بات ہے ایک آدھ ہزار ڈالر کا بھی دیکھو سکسٹی تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں یہاں سے اس بڑے فیلڈ میں تقریبا تقریبا اور مجھے نہیں پتا بھی ہم اگر اس میں سے وہ پلانٹ کرتے کیا بولتے ہیں اس کو اگر اس میں ہم سوئی بینز پلانٹ کرتے تو اس سے ہمیں کتنا ویلی ملنا تھا وہ بھی ہم ڈیفنیٹلی اب ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم ڈیفنیٹلی چیک آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم سٹرا کلیکٹ کر رہے ہیں اس والے فیلڈ کا لو جی ہیلپر نے کام یہاں پہ کمپلیٹ کر رہیا ہے اور ہم مینوائل جو ہے وہ یہاں پہ کلیکٹ کر رہے ہیں سٹرا جو اس فیلڈ کے فیلڈ سے نکلا ہے تو ہم جو ہے وہ دونوں مطلب کے پرائس اینڈ پہ کمپیر کریں گے سوئی بین سے جو ہمیں مطلب کے سٹرا کے ساتھ ملے گی اور جو ویداوٹ سٹرا ملے گی دونوں پرائس اگین کر لیں گے تو میرا خیال سے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اگر ہم یہ ایکسپریمنٹس وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں بہت ہی اچھی مطلب یہ چیز ہے اور ڈیفینیٹی اس سے جو ہے وہ ہمیں گیم کے نالج میں گیم کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارا نالج اور فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ اور بھی زیادہ خلیر ہو جائیں گی تو ابھی چلتے ہیں اوکی چی لیٹس گو کیا آپ کو کیا لگتا ہے گائز یہ یہاں پہ یہ لوڈنگ بیگن جو ہے وہ فل ہو جائے گی یا نہیں مجھے تو نہیں نہیں ہوگی فل نہیں ہوگی اور ابھی دیکھو سٹرا کی پرائس جو ہے وہ الگ سے فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں تو سٹرا کی پرائس جو ہے وہ اس کو ہم جو بھی ملے گا نا پرائس جو ہے وہ اس کو ایوریج ہی کنسیڈر کر لیں گے ٹھیک ہے کہ یہی پرائس ملہب ایوریج ملتی ہے سٹرا کی سٹرا کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ کم بھی ملتری ہوتی ہے ملترلی بہت زیادہ کم ملتری ہوتی ہے کبھی کبھی بہت زیادہ ہائی بھی ملتری ہوتی ہے سٹرا کے ہمیں جو بھی پرائس ملے گی ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ایوریج پرائس کی سٹرا کی پرائس جو ہے وہ ہم چیک نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے تو وہ چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ابھی اگر چیک کر پاتے تو ہم جو ہے وہ ویٹ کر لیتے تھوڑا سا اور سٹرا کا پرائس جو ہے وہ انکریز ہونے کا ملتب جب بھی ویٹ کرتے تو پھر ابھی دیکھو یار یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اتنے سے سٹرا کے رہنے سے میرے نہیں خیال سے کوئی فرق پڑنے ہم بس یہ یہی سے ملتب تھوڑا سا کلیکٹ کر لیتے ہیں تو جو بھی ہے وہ ہم راؤن� دیگرز ہوں گی ہمارے پاس پرائس کی آئیں گی تو تھوڑا سا اپنا بھی ملتب ہم ٹائم جو ہے وہ یہاں پر سیو کرتے ہیں اس کو ایسے ہی ملتب لے کے چلتے ہیں ایر وی گو اور یہ کلی آبے پرائس لو جی میرے خیال سے میرا تو ایسے فل پلان یہی لگ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو ایکسپیرمنٹ کو یہیں پہ آج ملتب فیل کروا ہوں گا کیونکہ میرے کو بار بار یاد بول رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ پرائسز بغیرہ جو ہے وہ چیک کر نہیں لو جی ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سین چلتا ہے کتنے پیسے ہمیں سٹراس ہی ملتے ہیں اس پیل سے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اگر ہم ویٹ جو ہے وہ سیل کریں گے تو اس سے کتنے پیسے ملیں گے لیٹس سی تو یہ ہم آلماس پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اوکی جی لیٹس گو اینڈ سی اوکی لگتا ہے ابھی پرائس تھوڑی سی ہائی ہو گئی یہ یہاں پہ سٹرا کی بہتا نہیں بہتا اوکی تو ہم اس کو ملت کے ٹونٹی ٹھرین ٹھونٹی 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 ہنڈرڈ جو ہے یہ ہمیں مل گئی جس ٹرا کے ابھی ہم یہاں پہ اپنا ٹپر لے کے چلتے ہیں اور جو باقی کا اس میں رہ گئی ہے ویٹ وہ بھی ٹپر میں ان لوڈ کرتے ہیں اور سہل کر کے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ٹوٹل ویٹ سے کتنے پیسے ملے اور ان دونوں کو کمبائن کرنے سے ہمیں ملت کے کتنے پیسے ملے اور کیا ملت ویٹ پلانٹ کرنا کوئی ورث ہے بھی یا نہیں ملت کے تھوڑا بہت ابھی تک تو مجھے تو جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ویٹ پلانٹ کریں گے تو ہمیں کافی اچھی ملت کے ویلیو ملے گی کمپیرڈ ٹو سوی بینز یا پھر کنولا یا پھر ایون اوٹس لیکن لیٹس سی اور دیکھتے ہیں کیونکہ باقی کروپ جیسے جیسے ملت ان کے اگر پرائس آئی ہوتی ہے تو دیکھو ان کا یلڈ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کامی رہتا ہے موسٹ آف ڈی ٹائم ٹھیک ہے اور ان کی پرائس بے شک ملت کے شروع میں بہت لگتا ہے کہ یار یہ کیا بکواسی پرائس ہے ان کروپس کے لوگ یہ خالی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمیں میکسیمم پرائس مل رہی ہے جی ویٹ کی ڈریکس پائیو فلیکس کے اوپر تو ابھی ہم ڈرییک چلتے ہیں ڈریکس پائیو فلیکس کے اس پر anterior آ As духов ابھی ہم ڈیریکت میں ٹائیو gap کیامل کروپس میں ظاہج اپنے اس پر coment concerns میں بہت زیادہ ملپ سپیکٹیکل ہوں اور کچھ سرپرائزنگ ریزلٹ بھی مل سکتے ہیں یہاں پہ ایم نوٹ شور کہ ہمیں یہاں پہ کیا ملنے والا ہے اوکے جی ایر وی گو ایر وی گو آل موس دیر اوکے لو جی ابھی نکلنے والا ہے کٹی کٹا واو میرے خیال سے اگر ہم یہاں پہ پوری پوری جو ہے وہ پرائس اگر ملت دونوں چیزوں کی ہم پوری پوری پرائس ڈالتے ہیں تو ہمیں جو چیز ایکسٹرا مل رہی ہے وہ صرف سٹرا مل رہا ہے ٹھیک ہے باقی دونوں کی ویلیو ہمیں تقریبا سے مل پیٹے کو ایٹ تھاؤزن ڈالرز ہمیں ملے تھے سویبینز سے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ مل رہے ہیں ٹین تھاؤزن ڈالرز ہمیں ملے ہیں ویٹ سے اور اگر اس میں سے ہمیں ہم جو ہے سٹرا کی ویلیو مائنس کر دیں مل ہم نے تئیس ہنڈرڈ تئیس سو ڈالرز کا جو ہے وہ بیچا تھا وہ اس کو مائنس کر دیں تو ہمیں یہاں پہ سیمپلی جو ہے وہ آل موسٹ ایٹ تھاؤزن ڈالرز مل وہی ایکزیکٹ سیم پرائس ملی ہے جو کہ آم سویبینز سے ملی تھی ملے کہ اگر آپ میرے خیال سے اٹلیسٹ یہ ایکسپیرمنٹ تو یہاں پہ یہی شو کروا رہا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ سویبینز پلانٹ کریں یا آہ کیا بلتے ہیں اس کو ویٹ پلانٹ کریں آپ کو ایک پیل سے اس پیل سے وہی جو ہے وہ سیمی ملنے والی ہے تو کافی زیادہ شوکنگ اور سرپرائزنگ قسم کا ریزلٹ تھا اس کا اس ایکسپیرمنٹ کا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ویٹ سے جو ہے وہ ہمیں تھوڑے سا ایکسٹرا پیسے ملیں گے لیکن خیر آہ ملے تو ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ سٹرا بھی ہے اور سٹرا کے لیے پھر آپ کو لیکس میند بھی کرنی پڑتی ہے جبکہ سویبینز کے ساتھ آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا تو آج کے ایکسپیرمنٹ یہی بتاتا ہے ہمیں کہ سویبینز جو ہے وہ پھر بھی ابھی تک جو ہے وہ تین کروپس میں سے آہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے شوگر بیٹ سویبینز اور ویٹ ان میں سے شوگر بیٹ پہلے نمبر پہ ہے جو کہ آپ کو بیسٹ ویلیو فور منی دیتی ہے دوسرے نمبر پہ سویبینز ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ویٹ ہے اگر آپ سٹرا کلیکٹ کرنے کی حیصل نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اگر آپ سٹرا کلیکٹ کر لوگے تو پھر جو ہے وہ ویٹ آپ کو تھوڑی سی بہتر جو ہے وہ ویلیو دے سکتی ہے ایک فیل میں سے تو گائز ہوفولی آپ کو آج کا گیمپلے اور ایکسپیرمنٹ دونوں میں کافی زیادہ اچھے لگے ہوں گے پسند آئے ہوں گے اگر ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میری بہت زیادہ حسن لفظہ ہی ہو جائے گی بہت زیادہ انکرجمنٹ ہو جائے گی اور اگر نیویں چینل پہ ایسے اور بہت سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے بائی بائی